اور اب کچھ بات مہنگائی کی ملک میں تمام اقسام کی اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں اضافے سے غریب عوام پریشانی کا شکار ہیں دیگر چیزوں کی طرح پھل بھی اب لوگوں کی دسترس سے دور نکل گئے ہیں پھلوں کے خریدار تو پریشان ہیں ہی پھل بیشنے والے بھی اس مہنگائی سے دل برداشتا ہیں دیکھتے ہیں اس بارے میں بیرو ہیٹ سکھر شاہد علی کی ریپورٹ ملک میں بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کا جینا دو بھر کر دیا لوگ اب اشیاء خرونوش کے ساتھ ساتھ پھل بھی خریدنے کی سکت نہیں رکھتے مہنگائی نے کیلہ، سیب، انار، خربوزہ، آڑو، سردہ، گرمہ ہر طرح کے پھلوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے لوگ ان پھلوں کو دیکھ ضرور سکتے ہیں لیکن بھنگے دام ہونے کے سبب خرید نہیں پاتے لوگوں کا کہنا ہے کہ اب پھل صرف دیکھ سکتے ہیں خرید نہیں سکتے ایک پھرود بھی نہیں خرید سکتے جیبیں خالی ہو گئی ہیں کچھ بھی نہیں ہیں گھبرانے کا پہلے ہی منع کر دیا اور چیخیں نکل گئی ہیں ہماری تو جو ساتھ ایر سال پہلے ہم دو تین ایٹم جن پیسے سے خریدے تھے تب ایک ایٹم اس میں نہیں آ رہا ہے عام آدمی کی جو جیب ہے وہ اجازت یہی دیکھتی ہے کہ آپ آئیں اور دیکھ کے گھر چلے جائیں آپ خرید نہیں سکتے مہنگائی نے بھلوں کے خریداروں کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ بھل فرخت کرنے والے دکاندار اور ڈریڈی بان بھی اس سے متاثر ہیں وہ سارا دن خریداروں کی راہ تکتے رہتے ہیں پہلے کہ ہم تیس رو میں درزن بیچ دیتے تھے اب ساٹھ رو میں درزن ہو گیا ہماری روزی میں بہت بلک پڑا ہے گراک نہیں ہے کام تھنڈا ہے بچت نہیں ہے اتنی ہوش ربا مہنگائی نے ملک کے غریب عوام پریشان جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکیں ایسے میں غریب عوام پھلوں سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں کیمرمن بلاول بٹی کے ساتھ شاہد علی بول نیوز سکھر